وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں دنیا خاموش نہیں ہے آسل تنویر صاحب دنیا اس کا نوٹس لے رہی ہے اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ آج کوئی دارالخلافہ نہیں ہے کوئی دنیا کا نامور جریدہ اخبار واشنٹن پوسٹ لے لے نیو یارک ٹائمز لے لے انڈیپینڈنٹ لے لے ٹیلی گریاف لے لے کوئی لے لے آپ ٹائمز لے لے جس پر تنقیدی مضامین نہ لکھے گئے ہوں پھر آپ بھارت کے اندر دیکھیں پورے بھارت میں ایک احتجاج کی کیفیت ہے کوئی ریاست ایسی نہیں ہے کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس پر احتجاجی ریلیز نہ نکلی ہوں مقبوضہ کشمیر کی جو سور اتحال تھی جو ظلم اور بربریت وہاں تاری ہے اس کو انہوں نے کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے ذریعے دبا لیا تھا میڈیا کی رسائی وہاں تک نہیں تھی کیمرے کی آنکھ وہاں نہیں پہنچ پائی تو جو ظلم اور بربریت وہاں ہوئی وہ لوگوں کی ٹیلیویجن سکرینز پر اس طرح نمائیہ نہیں ہو سکی لیکن کیا پورے بھارت میں کرفیو لگایا جا سکتا ہے کیا پورے بھارت میں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جو نرندر مودی سرکار ہے اس کا اس کی کلائی کھل گئی ہے ان کی جو ہندتوہ سوچ ہے وہ بے نکاب ہو گئی ہے اور آج بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پارسی عیسائی سکھ ڈالت اور بہت سی کمیونٹیز جو ہیں وہ مل کر احتجاج کر رہی ہیں پانچ اگست کے جو واقعات تھے مقبوضہ کشمیر کو غیر قانونی طور پر جو انہوں نے ساتھ بلانے کی کوشش کی اور پھر ساری آواز کو دبانے کی کوشش کی بابری مسجد کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سٹیزن ایمینڈمنٹ ایکٹ دو ہزار انیس جو کہ اب قانون کی شکل اختیار کر گیا اور پانچ ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے ڈیکلیئر کیا ہے کہ ہم گو یہ قانون بن چکا ہے ہم اس پر عمل درامت اپنی ریاست میں نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ آسام ویسٹ بنگول مدیہ پردیش کئی علاقوں میں چیف منسٹرز نے ریلیز کی خود قیادتیں کی ہیں آپ نے دیکھا کہ اریگر مسلم یونیورسٹی میں آپ نے دیکھا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے اس وقت بھارت بلکل تقسیم دکھائی دے رہا ہے دو سوچوں میں ایک ہے جو سیکلر بھارت کا پرچار کر رہی ہے اور دوسری سوچ ہے جو ہندتوہ کا جو فلسفہ ہے اس کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ جو بات اب وہاں چلی ہے یہ تھمتی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اس نے میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ ان کے صاحب کا فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں ہوم منسٹر بھی رہے ہیں چدن برم صاحب ان کی جو اپنا جو تقریر تھی اسیمبلی کی میں نے سنی ان نے کہا کہ یہ آپ نے بھارت کے آئین پر حملہ کیا ہے اور انہوں نے توقع کی کہ بھارت کا سپریم کورٹ اس کو اس ترمیم کو رد کرے گا مسترد کرے گا کیونکہ یہ ان کے اپنے آئین سے متصادم ہے گو بابری مسجد میں انہوں نے وہ نہیں کیا جو توقع تھی اور سیکھڑوں سال پرانی مسجد کو وہاں ملیہ میٹ کر کے وہاں رام مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے اور اس نے جذبات کو مجروع کیا ہے لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اس ایکٹ کی شکل میں وہ لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے اور لوگ باہر آئے ہیں پچیس سے زیادہ تو اموات ہو چکی ہیں ہزاروں لوگوں پر مقدمے قائم ہو چکے ہیں سینکڑوں کی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے جو متاثر ہوا ہے وہ آپ اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو بھارنا حکومت پاکستان اس مسئلے پر ہم نے پوری شد و مد سے آواز اٹھائی ہے ابھی سعودی وزیر خارجہ تشریف لائے ہوئے تھے آج سے دوروں پہلے میں نے ان سے بھی ذکر کیا کہ اوائی سی کے فورم سے بھی ایک بڑی موثر آواز اٹھنی چاہیے سیڈزن ایمینڈمنٹ ایٹ کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس پر آواز اٹھنی چاہیے اور مجھے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ موثر آواز اٹھے گی تو انشاءاللہ بھارت نے جو کشمیر کا ردعمل سامنے آیا ہے یہ ان کی توقع کے برقس ہے اس وقت کوئی ایسا قابل ذکر کشمیری لیڈر نہیں ہے جو ان کے موقف کا ساتھ دے رہا ہو یا ان کی تائید کر رہا ہو اب اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ماضی میں ان کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے آج وہ بھی ان سے کنارہ کش ہیں اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ردعمل کو سامنے رکھتے ہوئے میں مذہر بھائی آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کوششیں کی ہیں کہ کسی طرح پاکستان کوئی بیٹھ کر گفتگو کا سلسلے کے بارے میں اپنا ذہن دے لیکن پاکستان اس وقت کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں اور ان اقدامات میں جو آپ نے اٹھائے ہیں پاکستان اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ذہنی طور پر تیاری نہیں ہے آپ نے آج ایک سو تقریباً ڈیڑھ سو دن کے قریب ہونے والا ہے پانچ ماہ ہو گئے آپ نے جو کرفیو کا نفاذ رکھا ہوا ہے آپ نے مسجدوں کو تالے لگا دیئے ہیں آپ نے لوگوں کا جینا جو ہے دو بھر کر دیا ہے کیا بات کریں ہم آپ سے تو اس کے برقس ہے جناب باقی اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بھی سوال کیا پانچ جگہوں پر ہمارے اطلاعات کے مطابق ایلو سی پر انہوں نے بار کو کٹا ہے اب مقصد کیا ہے انہوں نے نئے جو اپنے ڈیپلائیمنٹ کی ہے نئی ڈیپلائیمنٹ کی ہے وہاں براموس مسائلز جو ہیں وہاں نصب کیے ہیں سپائک مسائلز جو ہیں وہاں نصب کیے ہیں مقصد کیا ہے ان کا یہ جو جارہانہ جو ان کے ہمیں ارادے دکھائی دے رہی ہیں یہ دنیا دیکھ رہی ہے میں نے بارہ دسمبر کو ایک اور ساتھوہ خط سلامتی کاؤنسل کے صدر کو لکھا ہے جس پہ پورا پاکستان کا جو موقف ہے وہ ان رائٹنگ زبانی نہیں ان رائٹنگ ان کو بھیجا ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے اور بھارت کے ان اقدامات سے خطے کا امن اور استقام کس طرح متاثر ہو سکتا ہے کس طرح وہ پیس اور سیکیورٹی آف دی ریجن کے لیے ایک تھیٹ بنا ہوا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے چین نے ہمارے میرے خط کو بنیاد بناتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ کے ملٹری ابزورورز ہیں جو کشمیر میں تائنات ہیں وہ اس نئی صورتحال پر سلامتی کانسل کو بریفنگ دیں اب اس کی میں توقع کرتا ہوں کہ وہ وہ اپنا جو ان کے ابزورورز ہیں وہ تیاری کر کے سلامتی کانسل کو کوئی ڈیٹ دیں گے اور اس میں بریفنگ دیں گے کیونکہ سلامتی کانسل کی بنیادی ذمہ داری ہے امن و اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے اور جو بھی سفارتی محاذ پر سیاسی محاذ پر جو کیا جا سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے تیکھ یہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک روش بن گئی ہے کہ لوگ کسی چیز کا پوری طرح متعلق کیے بغیر اس پہ کومنٹری شروع کر دیتے پہلی چیز ہے ایک چیز سامنے آئی ہے آپ اس کو پڑھ تو لیں اس کو ایکزیمن تو کر لیں ایکزیمن کرنے کے بعد آپ کے اگر اعتراضات ہیں ضرور لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک ایسی روش چل پڑی ہے کہ جو کچھ ہمارے آپوزیشن کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ تنقید ہم نے کرنی ہے بغیر دیکھے بغیر اس کے ابجیکٹیوز کو سامنے رکھے ایک طرف کہتے تھے کہ جی معیشت جو ہے اس کا پیانی چل رہا اور اس وقت سب سے بڑا جو بلک کا مسئلہ ہے وہ معاشی بوران ہے معاشی بوران کے لیے حکومت اقدامات اٹھاتی ہے مسائل کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے تاون کی درخواست کرتی ہے رکافتے ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی کاروباری طبقہ جو ہے وہ سرمایہ کاری اس لیے نہیں کر رہا کہ ان پر بلا وجہ ایک خوف کی تلوار لٹک رہی ہے ان کے جو جو کرپشن ہے وہ تو پبلک منی ہے نا انوالڈ جہاں ٹیکس پیئر کا پیسہ انوالڈ ہے اگر اس میں خرد برد ہوتی ہے تو وہ کرپشن کی اسے کہتے نا اس کے اس میں آتی ہے مد میں جہاں پرائیوٹ منی انوالڈ ہے یہاں کوئی ان کے ٹیکس ایویزن کے ایشیوز ہیں تو اس کے لیے ادارے موجود ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ موجود ہیں ایف بی آر موجود ہے اور ان کے خلاف اگر کوئی کاروائی کرنا چاہے تو ایک انسٹی چوشنل فریم ورک موجود ہے تو گورنمنٹ نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ اس خوف سے لوگوں کو نکال لے ان پر جہاں پبلک منی کا میس یوز نہیں ہوا تو ان کو ان اداروں سے ڈیل کرنا چاہیے وہ سرکاری افسران جن کو صرف پروسیجر کی وجہ سے کرپشن نہیں پروسیجر فلاؤز کی وجہ سے دھر لیا گیا وہ بھی بلا وجہ خوف میں لوگوں کو مبتلا کرنے کیلئے ایک کوشش کی گئی اس پر مجھے یاد ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو کئی نشستے ہوئیں ان کے لاؤ منسٹر زائد حامد صاحب تھے ان کی سربراہی میں کئی نشستے ہوئیں کئی نشستوں میں میں خود شامل ہوا جس میں پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ تھا پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ نیب کا جو قانون ہے اس پر نظر ثانی کی جائے اس پر نظر ثانی کی جائے اب حکومت نے اگر نظر ثانی کر کے ایک تجویز پیش کی ہے تو اس کو ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے ایسی کوئی ارادہ نہیں ہے کرپشن پر پردہ ڈالنا ہمارا مقصد نہیں ہے این آر او دینا مقصد نہیں ہے کسی کو ریائت دینا مقصد نہیں ہے بلکل عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی پولیسی واضح ہے کہ کرپشن کے لیے ہماری زیرو ٹالرنس ہے مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی مولتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ خوف سے نکالنے کے لیے حکومت نے ایک پروپوزل دیا ہے